دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے آتف اسلم کی بیوگرافی اور لائف اسٹائل شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا لگیں گی جو شاید آپ نہیں جانتے آتف اسلم کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آتف اسلم کا ریل نیم ہے محمد آتف اسلم دوستو آتف اسلم پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے تھے 12 مارچ 1983 کو اور اس وقت ان کی ایج ہے 36 سال دوستو آتف اسلم نے کمبرلی ہال اسکول لاہور سے پڑھائی کی ہے 1991 میں لیکن اس کے بعد ان کی فیملی راولپنڈی پاکستان میں شیفٹ ہو گئی تو انہوں نے اپنی پڑھائی سینڈ پالز کیمبرج اسکول میں کنٹینیو کر دی دوستو آتف اسلم نے لاہور کالج سے HSE کی ہے دوستو آتف اسلم نے پنجاب گروپ آف کالجز پاکستان سے بیچلرز کی ہے کمپیوٹر سائنس میں اگر دوستو آتف اسلم کے پروفیشن کی بات کریں تو یہ پیشے سے ایک سانگ رائٹر اور سنگر ہیں اس کے بعد دوستو چلیے ان کے کیریئر کی طرف لیکن ان کے کیریئر پر بات کرنے سے پہلے دوستو آپ کو آتف اسلم کا کونسا سانگ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں دوستو آتف اسلم نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ان کو میوزک کا کوئی شاک نہیں تھا وہ تو بس کالج میں ایسے ہی گاتے تھے تو ان کے دوست ان کو بہت موٹیویٹ کرتے تھے کہ تیری آواز اچھی ہے تمہیں میوزک میں اپنا کیریئر بنانا چاہیے تو دوستو اس کے بعد آتف اسلم نے میوزک کمپیٹیشنز میں پارٹ لینا شروع کر دیا اور دوہزار تین میں آتف اسلم نے ایک بینڈ بھی بنایا جس کا نام رکھا جل اور انہوں نے اپنا فرس سانگ ریلیز کیا اسی سال اور اس سانگ کا نام تھا عادت اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آتف اسلم نے اپنا فرس سانگ عادت اپنی پاکٹ منی سے ریکارڈ کیا اور شوٹ کیا تھا اور اس وقت ان کی ایج تھی سترہ سال اور یہ سانگ اس وقت بہت پاپولر ہوا تھا اور دوہزار چار میں آتف اسلم نے اپنا ایک ایلبم لانچ کیا جس کا نام تھا جل پری اور اس ایلبم نے تو مارکیٹ میں آتے ہی کامیابی کا ریکارڈ توڑ دیا اور اس ایلبم کے ساتھ ہی آتف اسلم کی کامیابی کا راستہ شروع ہو گیا آتف اسلم کو اپنے کیریئر کا سب سے بڑا بریک تھرو دوہزار پانچ میں ملا جب ڈاریکٹر مہیش بھٹ نے آتف اسلم کو کال کر کے ان کی مووی زہر میں کام کرنے کا کہا آتف اسلم نے فوراں ہی وہ آفر ایکسپٹ کر لیا اور اس سال انہوں نے اپنا فسٹ بولیوڈ سانگ وہ لمحے ریلیز کیا جس نے بولیوڈ انڈیا پاکستان اور پوری دنیا میں تباہی مچا دی اور اس کے بعد آتف اسلم نے اپنا نام بولیوڈ میں اور پوری دنیا میں بنا لیا اور آج تک کے سب سے بڑے پلی بیک سنگر ہیں پولیوڈ کے آتف اسلم آتف اسلم نے ایک مووی میں بھی کام کیا ہے دوہزار یارہ میں جس کا نام تھا بول اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں آتف اسلم کے ایوارڈز کے بارے میں تو دوستو آتف اسلم کو بہت سارے آئفہ فلم فیر زی سینیا لکس اور ہم سٹائل ایوارڈز مل چکے ہیں ان کے سانگز ہونا تھا پیار تو جانے نہ جینے لگا ہوں پہلی نظر میں اور تیرے سنگیارہ سانگز کے بدولت دوستو آتف اسلم کو پاکستان کا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ جس کا نام ہے تمغہ امتیاز وہ بھی مل چکا ہے دوہزار آٹھ میں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں آتف اسلم کی فیملی سے دوستو آتف اسلم کی ماں کا نام ہے ریحانہ شاہین دوستو آتف اسلم کے فادر کا نام ہے محمد اسلم دوستو آتف اسلم کی بہن کا نام ہے رومانہ اسلم دوستو آتف اسلم کے تین بھائی بھی ہیں جن کے نام ہے شہراز اسلم شہباز اسلم اور شہزاد اسلم دوستو آتف اسلم کی بیوی کا نام ہے سارا بھاروانہ اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے اہد آتف اسلم اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں آتف اسلم کی انکم کی تو دوستو آتف اسلم ایک سانگ ریکارڈ کرنے کے دس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور آتف اسلم کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے اور اس کے وہ پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آتف اسلم بہت ساری کنٹریز میں لائیو کانسٹس بھی کرتے ہیں اور اس کی فیس بھی وہ بہت ہیوی چارج کرتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ آتف اسلم نے کچھ انویسمنٹس بھی کی ہوئی ہیں بیس کروڑ کی ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں آتف اسلم کی نیٹ ورث کی تو دوستو آتف اسلم کی نیٹ ورث ہے دو سو کروڑ روپے اور پچھلے کچھ سالوں میں آتف اسلم کی نیٹ ورث میں بہت انکریز آئی ہے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں آتف اسلم کے ہاؤس کی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ آتف اسلم کے پاس لاہور میں ایک گھر ہے جس کی پرائز ہے پچیس کروڑ روپے اور اس فوٹو اور ویڈیو میں آپ آتف کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں آتف اسلم کی کارز کلیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ آتف اسلم کو لیکشریس کارز رکھنے کا بہت شاک ہے آتف اسلم کے پاس ایک فورڈ کومیٹ کلاسک ہے جس کی پرائز ہے دو کروڑ روپے آتف اسلم کے پاس ایک ٹویوٹا کراؤن کلاسک بھی ہے جس کی پرائز ہے ایک کروڑ روپے آتف اسلم کے پاس ایک سپورٹس آڈی بھی ہے جس کی پرائز ہے تین کروڑ روپے آتف اسلم کے پاس ایک لیکسس آر ایکس بھی ہے جس کی پرائز ہے چھے کروڑ روپے دوستو آتف اسلم کے پاس ایک سوزو کی ہیابوسا بھی ہے جس کی پرائز ہے 30 لاکھ روپے دوستو اسی طرح اپنے فیورٹ ایکٹرز کا لائف اسٹائل دیکھنے کے لیے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں موسیقی